موسیقی تو جو مشرف صاحب کا دور تھا اول پاکستان مسلم لی وہ دور مشرف صاحب کا اس کے بعد جو دور آئے خاصتوں پر پچھلا دور اکان خان کا اور اب جو ہمیں جو پچھلے تقریباً ایک مہینے سے جو صورتحان ہے کیا کہیں گے معیشت کو لے گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں معیشت کے حوالے سے آپ کو جو چیلنجز ہیں اس کے لیے ایک ویجن کی ضرورت ہے اور جو اس وقت سب سے بڑا جو فکدان ہے پاکستان میں وہ ویجن کا ہے بات یہ ہے کہ جنرل مشرف صاحب کی آپ نے بات کی اور آپ نے خان صاحب کی حکومت کی بھی بات کی اور آپ نے اب موجودہ جو ایک مہینے سے جو حکومت آئی ہے میں نے پہلی بار دیکھا کہ حکومت آنے کے بعد چہروں پہ پریشانیاں اگر آ رہی ہیں تو اس کا مطلب لگتا ہے کوئی جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ ہو گیا ہے مگر جہاں آپ خان صاحب کی اور جنرل مشرف صاحب کی کمپیر کریں گے ہم اگر معیشت کے حوالے سے تو جنرل مشرف صاحب جب انہوں نے 99 میں ہی حکومت سنبھالی تو اس وقت پاکستان کے اندر سیلری کے پیسے نہیں تھے اور پاکستان کے اندر امبارگوز لگے ہوئے تھے کیونکہ بلاسپ کے بعد ہمارے پاس جو ہے ایٹمی دماغوں کے بعد ہمارے پاس امبارگوز لگ چکے تھے ایکسپورٹس نہیں تھی پاکستان کی ایکانومی بلکل ایک بلکل زیرو کی طرف جا رہی تھی انڈیکس آپ کا سیون ہنڈرڈ سٹوک ایکشنز کا انڈیکس آپ کا سیون ہنڈرڈ تھا اور ایکسپورٹس بھی رو رہے تھے ہر آدمی جو بزنسمن تھا وہ ایک پریشانی سے گزر رہا تھا مگر انہوں نے تین سال میں اپنے چودہ رکڑی کیابینٹ یعنی کہ اس ٹائم پہ انہوں نے چودہ رکڑی تین سال کی ایک وہ معیشت کے لیے تین سال جو انہوں نے لیے تھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے تین سال تھے جو انقلابی تھے اور ان کو اللہ نے کامیابی دی کامیابی کی وجہہ یہ تھی کہ بہت زیادہ شور نہیں کیا اور ویژن کے ساتھ ساتھ اپنے اس مشن کو اور اس کے ساتھ اس کی سٹرٹیجی کو اور پھر اس کے بعد پورے ایک روڈ بیپ کے ذریعے انہوں نے اپنے ان چودہ لوگوں کو لے کے اس ملک کو تین سال میں نائن الیون کو بھی فیس کیا اور پاکستان کو معیشت کی پٹری پر چڑھا دیا اب یہاں پہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کے اپوزٹ اگر ہم عمران خان صاحب کو دیکھیں خان صاحب کو ہوتا جو حکومت ملی تھی میں نہیں سمجھتا پاکستان کے کسی بھی لیڈر کو چاہے وہ پیپرز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو جو کہ ایک دو بڑی پارٹیاں پاکستان کے اندر جو اسٹیٹس کو کہلاتی ہیں آج کل یہ بڑھ کے گیارہ ہو گئی ہیں اور اب سولہ ہو گئی ہیں اور مجھے لگتا یہ پچیس تک چاہ سکتی ہیں اگر پارٹیاں کچھ باقی رہ گئی ہوں گی تو مگر یہ سب بے روزگار تھے یہ وہ لوگ تھے جن کو آج پوری پاکستان کی قوم کے سامنے یہ ایکسپول ہو چکے ہیں اب ان کے سامنے اگر آپ خان صاحب کی اگر ہم بات کریں تو خان صاحب کو جو حکومت ملی اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت اچھا رول رہا ہے اسٹیبلشمنٹ اس وقت پاکستان کو ایک بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے کوشش کر رہی تھی کہ ایسی حکومت آئے کہ جو ایک انڈرسٹیننگ کے ساتھ دے کہ کوئی بھی کام آپ اکھلے نہیں کر سکتے اقلے کل تو کوئی بھی نہیں ہے اللہ کی ذات کے علاوہ مگر جو ایک کیمیسٹری تھی اس کیمیسٹری کی مطابق خان صاحب کے آنے کے بعد یہ امید تھی پوری قوم کو بھی امید تھی اور ہم جیسوں کو بھی امید تھی کیونکہ اسٹیٹس کو کی اگنس تو ہم کھڑے تھے وہ اسٹیٹس کو کی اگنس جو ہم کھڑے تھے اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ اسٹیٹس کو ٹوٹنا چاہیے روز کی باریاں جو ان کی ایک چارٹر آف ڈیموکریسی جو تھا وہ بیسیکلی تو چارٹر آف انشورنس تھا اور جس میں خان صاحب کچھ شامل تھے تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کو جو حکومت ملی تھی خان صاحب نے تین سال تو صرف اس سے بیروکریسی کو سمجھنے میں لگا دی ہے اسد عمر صاحب یہ آئیں گے تو فائنس منسٹر یہ کر دیں گے مراد صحیح صاحب کہتے تھے خان صاحب کی حکومت آئے گی تو ہم آئی ایم ایف کو خدا پس کر دیں گے آئی ایم ایف کے پاس کبھی نہیں جائیں گے موت قبول کر لیں گے پھر وہ دعوے جو انہوں نے کنٹینر پر کھڑے ہوگے تھی جس کی بنیاد پر ان کی حکومت کو جو ہے وہ سپورٹ ملی عوام بھی سپورٹ ملی اور پھر کچھ اور بھی سپورٹیں آتی رہیں ان سپورٹوں کی مدد سے ان کو ایک اچھی حکومت تو مل گئی مگر ان کو ایک اچھی ٹیم بنانے میں وہ ناکام رہے اور وہ جو ناکامی کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے جو اردگید وہ لوگ جو ایک کریڈیبل بھی تھے جن کا ایکسپریئنس بھی تھا ملک کو چلانے کے لیے ان کو انہوں نے نظر انداز کیا اور ان نوجوانوں کو آگے کیا کہ جن کی سیاسی عمر جو ہے وہ اتنی نہیں تھی نہ تجربہ تھا اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جو لینگویج استعمال ہو رہی تھی وہ سیاسیت میں میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمانی لینگویج استعمال ہونی چاہیے یہ تو ایک حدے پار کر گئے اور ایک نہ عورتوں کا لحاظ رہا نہ آپس میں کوئی بڑے کی تمید رہی ایک سیمبلی تو ایک اکھارہ بن گئی تھی اور اس میں صرف خان صاحب کا قصور نہیں ہے خان صاحب تو پہلی بار حکومت کرنے آئے تھے ایک سیٹ والے کے ساتھ پوری حکومت جب آتی ہے تو ظاہری بات ہے پورا چینج آیا تو خان صاحب کو انہوں نے سپیچ نہیں کرنے دی اور وہ سپیچ کے لیے آج تک رو رہے گی مجھے پہلی سپیچ ہی نہیں کرنے دی میں چاہتا تھا کہ ہم ایک کمپرومائز کے ساتھ آگے بڑھیں مگر ظاہری بات ہے کہ اس ٹیٹس کو کہاں سے چاہے گا کیسے چاہے گا کہ یہ سروائب کریں گے اور انہوں نے ظاہری بات ہے کہ جو عمران خان نے ان کی حکومت آنے کے بعد چار غلقوں کے سیاست شروع کی جو پھر ایک سو ستائیس دن کے جو ہے وہ دھرنے پہ گئی اور پھر یہ ساری چیزیں اس میں جو ہے وہ ملک کا نقصان ہوا عوام کا نقصان ہوا اگر ملک کے لیے اگر یہ کام ہوتے تو میرے چیز سے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جمرافیہ ہی طور پہ اگر اس ملک کو آپ دے گے اور پاکستان کی جو بزنس کومیٹی ہے میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک میں کوئی مجھے شک نہیں ہے اس بات کے اوپر کہ پاکستان کی خوشالی کی وجہ تو بزنس من اور پاکستان کی قوم ہے اچھے ایک منہ پہ میں سٹاپ کروں گا آپ کو دیکھیں جو پہلے جب وہ اپوزیشن میں تھے اور کنٹینر پہ جو باتیں تو جو باتیں تو وہ ساری اچھی کرتے رہے میں ان کو سارے ایشوز بھی پتا ہے انفلیشن کا مسئلہ بھی پتا ہے ایکانومی کے ایشوز پتا ہے ان کو سارے ہمیشہ سے بتاتے رہے ہیں کرپشن کی باتیں کرتے رہے گے میں جب کرپشن نہیں کروں گا تو نیچے والے بھی نہیں کریں گے کرپشن اس طرح سے جو ہے وہ تین مہینے میں اتم ہو جائے گی ٹھیک ہے اور ایکانومی کے حوالے سے بھی ان کو پتا تھا کہ آپ کشکول اٹھا کے لیتے ہیں آپ کی کوئی عزت بھی نہیں ہوتی اور آپ ہمیشہ مہتاز رہتے ہیں یہ ساری باتیں بھی پتا تھی آج بھی جو یہ باتیں کر رہے ہیں فیوچر اسٹیک کہ میں جو دوبارہ لاؤ اچھا پھر دیکھیں برانڈنگ بھی ہے ان کے پاس جو جو ینگ پاپولیشن اور چیز پاکستان اٹریک تو کرتے ہیں اب انہوں نے نیا لوگوں بھی نکال دیا ہے نارا بھی پہلے تبدیلی اور نیا پاکستان آپ لے کے آگئے ہیں ان کے غلامی ناملزول دیکھیں وہ جو اگر آپ کی برانڈنگ مارکٹنگ والی چیزیں بھی ہیں اور ایکانومی کے پتا تھے جب آ جاتے ہیں تو کل کچھ نہیں پاتے ہیں آئی ایم ایپ پہ نہیں جانا تھا تو نہیں جاتے گئے بھی اور دیر سے گئے جس کی ویسے ہمیں رخصان اٹھانا پڑا تو یہ مجھے سمجھ نہیں آرہی جب چیزیں اور آسد عمر کو جب وہ دوہزار تیرہ میں چودہ میں بات کرتے تھے ان کو پتا تھا کہ اگلی گورنمنٹ پہ وہ فائنس منسٹر آئیں گے تو کیا ان کو جو چار پانچ سال ملے اس میں انہوں نے تیاری نہیں کی تھی جب آپ کو پتا ہے کہ اگلی عقومت آپ کی آنے والی ہے آپ کو سرجری کرنی ہے تو آپ ڈاکٹری پڑھ لیں گے ایم ایپ پیس کر لیں گے پانچ سال میں تو وہ کیوں نہیں کر پاتے وہ سارے کی ساری جو اپوزیشن بڑی زبادست کرتے ہیں جو باتیں وہ چلاتے ہیں وہ پورا نیلیٹیف چلتا بھی ہے میڈیا میں عوام اس کو لے رہتی ہے لیکن وہی جب ذمہ داری آ جاتی ہے پھر اس کو نہیں سمانتا تھا دیکھیں بات تو بلکل آپ کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو جو انہوں نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے باتیں کہیں تھی مجھے تو یاد نہیں آتا کہ وہ بارہ چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ایسی ہو جو پوری کرنے میں وہ کامیاب ہوئے ہم یہ چاہتے تھے کہ دیکھیں جبوریت کا تسلسل رہے گا تو جبوریت کے جو آپ کامیابی کی طرف آگے لے کے بڑھیں گے باریاں آتی رہیں گی اور پھر لوگ چینج ہوتے رہیں گے آپ کی شخصیت چینج ہوتی رہیں گی تو پھر وہ تکتیاں چینج ہوتی رہتی ہیں ان کا پروجیکٹ ہوتا ہے تو تکتی وہاں لگا گیا ایک پروجیکٹ تین تین بار نہیں خانسال یہ تھا یہ ڈریور کیوں نہیں کر پا یہ نہ کرنے کی بجا یہ اس کو پتا بھی ہے کہ جوب کریشن میں آپ نے کہا کہ خان صاحب کو محشب کے بارے میں بڑا پتا ہے آپ نے کہا خان صاحب کو تمام مسائل کا بڑا ان کو جو ہے ادراک ہے تو میں یہاں پہ آپ سے اتفاق نہیں کرتا اس لئے نہیں کرتا کہ خان صاحب دیکھیں خان صاحب ایک کریڈبل انسان ہے خان صاحب ایک سپورٹس میں ہے کوئی سیاستدان نہیں ہے کریڈبل کیسے ہیں کریڈبل کیسے ہیں باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں سپیش کمپیٹیشن میں پاکستان میں اس سے بہتر کوئی سپیٹی لیڈبلیٹی کے حوالے سے تو میں بلکل کہوں گا کہ خان صاحب کے اوپر اس وقت آپ کوئی بھی اس قسم کا الزام نہیں لگا سکتے کوئی بھی جو ماضی کی حکومتیں رہی ہیں اس جیسے حال آپ نے خان صاحب کی حکومت میں نہیں دیکھا گا یہ ضرور ہے کہ کوئی مقدس کاؤ نہیں ہے مقدس کاؤ کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی شخص اللہ کی ذات کے لائے مقدس کاؤ نہیں ہے تو جو پچھلی حکومتیں تھی وہ پچھلی حکومتوں نے جو کارنا میں اتنے بڑے بڑے انجام دے دیئے تھے کہ ان کی چھوٹی چوڑیاں چھوٹے پروبلمز وہ ہم اگنور کر رہے تھے عوام اگنور کر رہے تھے کہ یہ گبرانہ نہیں ہے گبرانہ نہیں ہے آپ نے گبرانہ نہیں ہے اب تو یہ خود بھی گبرانہ شروع کر دیا انہوں نے پرسنل نہیں کیونکہ گبرانہ کی وجہ جو اچھی وہ ان کی تجربے کے اندر کمی تھی سیاست کے اندر دیکھیں ایک سیاست اور پھر اس کے ساتھ ریاست کو چلانا وہ ایک بہت الگ چیز ہوتی ہے آپ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ بڑے مزے لیتے ہیں جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو پھر تنقید بھی برداشت کریں تامیری تنقیدیں ہونی چاہیے ہیں اور پھر تنقید پاکستان کی سیاست وہ ایک درٹی پالٹکس ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ماضی کی حکومتیں بھی دعوے کرتی رہی وادے کرتی رہی کبھی کہا بوٹ کو عزت دو کبھی انہوں نے کہا دیموکریسی is the best revenge اور پھر آپ یہ بتائیں کہ بوٹ کو عزت بھی دے دی ڈیموکریسی بھی آگئی اب یہ آپ قوم کو عزت کب دیں گے اب یہ قوم کہتی ہے کہ ہمیں عزت کب ملے گی آپ کا بچہ اس وقت جو ہے جو عام بچارہ ایک آدمی ہے وہ اپنے بچے کی فیس نہیں پڑ پا رہا معیشت کے حالات یہ ہیں کہ آپ کی فیکٹریز بند ہو رہی تھی یہ تو اللہ کا شکر تھا کہ پھر آپ کی بزنس کامینٹی نے ہمت پکڑی اور انہوں نے پاکستان کی ایکسپورٹ اور پاکستان کی کنسٹکشن کے اندر ایک بہترین انقلابی چینجنگ آئی جو آپ نے دیکھی ہوں گی کہ ماضی میں جو ایک بار بار یہ حسد عمرو اور عمران خان صاحب کہتے تھے کہ معیشت بہتری کی طرف جاری ہے معیشت بہتری کی طرف جاری ہے یہ بات اس لیے تھی کہ جو کام ان کو شروع میں آکے کرنے تھے وہ انہوں نے چور پلیس چور پلیس چور پلیس چور پلیس بے لگا دیئے کیونکہ ان کا منڈٹ تھا کہ وہ تمام ان سیاستدان کرب سیاستدانوں کے اوپر جو ہے اپنا جو ہے وہ یہ ایک اچھا پوائنٹ بتا ہے دیکھیں کوئی بھی دور میں ترقی ہوئی ہے تو یا تو بزنس میں کے بزنس کرو ہوا ہے وشہ دور میں آپ کا یہ فری لانسنگ اور ینگ پاپولیشن اور آپ کی جو آئی ٹی ایکسپورٹس یہ بھی ساری آپ کے لوگوں کی میں آئی ٹی ایکسپورٹس آپ کو جنرل محشرف داب دے کے گئے آپ کو یوت کو جو ہے انیمپلائمنٹ قتم کر کے وہ گئے ویمن ان پاور انہوں نے دی آپ کو میرا خان صاحب نے ابھی تر کیا دیا ہے وہ مجھے آپ بتا دی جئے میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو لوگ ہیں کنٹریبیشن ان کی ہے میں یہ کہا رہا ہوں جی برکل ہے کنٹریبیشن ہے یوت کی کنٹریبیشن ہے پھر جو آپ کے بہت سارے کام جو گورنمنٹ کو ویل فیر اسٹیٹ کے طور پر کرنے چاہیے وہ بہت سارے انجیوز ہیں ہمارے خاص طور پر کراچی جو ہے وہ تو نائنٹی ٹائن پرسن انجیوز ہی چاہیے نہیں پورا پاکستان آپ اسلام آدمی بھی دیکھیں گے نہ تو آپ کو یہی لوگ ملے گے سیلریز تو آپ کی بہت ہی کام ہیں آپ افورٹ ہی نہیں کر سکتے تو یہ اگر انجیوز یہ زکار فطرہ صدقار کا جو نظام چلتا ہے زبدیس کے سام کا وہ اگر نہ ہو تو یہ اور بڑے حالات ہو جائیں تو مجھے بتائیں کہ پھر حکومت کو آپ کیسی اسٹر کرٹھتے ہیں دیکھیں یہ بات جو آپ یہ جو بات آپ نے کی نا یہ بات تو بالکل صحیح بات ہے کہ کوئی بھی ڈیزاسٹر آ جائے یا پاکستان پہ کوئی برا وقت آ جائے یا کوئی پریشانی آ جائے تو پاکستان کی ریاست کے اوپر ہمیں شکر ہمیں دیکھنا چاہیے ریاست کی طرف ریاست بزنسمنوں کی طرف دیکھتی ہے اور بزنسمن کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کیا سر آدم جی سے لے کے پہلا چیک سر آدم جی نے دیا اور مجھے پراؤڈ ہے کہ وہ میمن تھے تو وہ ایک بزنسمن تھے تو پہلی سیلوری بٹی پاکستان کی تو بزنس کومینیٹی نے تو اپنا دروازہ کھلا ہوئے اکیل کریم ڈیڈی صاحب نے کیا تیرے کے انصاف کو سپورٹ نہیں کی کیا اس سے پہلے مسلم جگ نواز کو سپورٹ نہیں کی یہ جو سارے بزنس کے ہمارے آئیکن ہیں وہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں کہ جو چاہتے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ ڈکٹیٹر میں نے ہمیشہ جمہوریت بہترین جمہوریت ڈکٹیٹر کے رول میں دیکھی اور بہترین قسم کا آپ کی جتنے بھی انڈر پائے پاس بنے وہ آپ کے جو ہے دیکھیں کراچی ایک معاشی ہاب ہے میں سنتا ہوں سن کے کچھ وزیر کہتے ہیں کہ یہ جو سن جو ہے یہ ریوینیو ستر پرسن آپ کا کما کے دیتی ہے وہ سندھ نہیں کما کے دیتی وہ شہری سندھ کما کے دیتا ہے اور وہ شہری سندھ کیا ہے کراچی کراچی ایک معاشی ہاب ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایک بارش میں سو سو لوگ آپ کے جو ہیں وہ بیچارے بارش کی نظر ہو جاتے ہیں کرنٹ کی نظر ہو جاتے ہیں آپ نے عوام کو کیا دیا کچھ نہیں دیا نہ انفرائیسٹیکچر دیا جنرل مشرف صاحب کا جو دور تھا وہ ایک انقلابی دور تھا اس دور کے اندر پہلی بار صرف باتیں نہیں ہوئیں پریکٹیکلی گراس روٹ تک بلدیاتی نظام کو پہنچایا گیا گراس روٹ تک آپ کے ایشیوز کو ایڈرس کیا گیا آپ کے نوجوانوں کے لیے آپ کے ویمن ان پاور کے لیے آپ کی آئی ٹی پھر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان ہر شعبے میں ٹیکسٹائل اور کنسکشن جو خان صاحب نے پولیسی بھی جو استعمال کی وہ بھی ہماری جو ان کے ارد گیرد میں مشیر وزیر سارے جو کھڑے ہیں وہ بھی ساری ہماری ہی ویسٹیج ہیں تو پھر یہاں پہ سوال میرا یہ بنتا ہے کہ جب پوری ویسٹیج سوال کے رکھی ہوئی ہے ہماری پولیسی بھی ہماری چل رہی ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کو آپ نے مجھتے دیا جنرل صاحب نے بھی یہ نہیں کیا جنرل صاحب نے آنے کے ساتھ کیا جنرل صاحب نے کنسکشن میں بھی وہی کیا تو آج کیوں میرا یہ سوال ہے کہ آج آپ کو جنرل مشیر صاحب کی بار بار کیوں یاد آ رہی ہے اور پھر وہ جو چہرے جو بونے ہیں سیاسی بونے ہیں وہ سیاسی بونے اپنی ایک سیاسی جو ہے وہ ایک قد بڑھانے کے لیے جنرل مشیر صاحب کا نام لیتے ہیں جنرل مشیر صاحب کا نام لے کے وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا جنرل مشیر صاحب ایک ایسا ویجن تھے اور جنرل مشرف صاحب ایک ایسی لیگیسی چھوڑ کے گئے ہیں کہ آگے آنے والے کئی حکومتوں کو ان کے برابر آنے کے لیے بہت دیر لگے گی اور آپ نے دیکھا کہ جو شیخ رشید ہیں فواد چودری ہیں جو اس وقت بہت ہی کلوز ہیں بہت قریب ہیں جب خان صاحب اپنی زبان سے افواج پاکستان اداروں کو جب وہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے تو ان کو صرف ایک ہی نام یاد آتا ہے اور اس کا نام ہے جنرل سید پرویز مشرف تو آپ کے کال اور فیل میں فرق نظر آتا ہے باڈی لینگویج میں بھی فرق نظر آتا ہے تو میرا کہنے کا مصطب یہ بات پر بھوری کرنا چاہوں گا یہاں ایک بریک لیں گے بریک سے بعد آپ سے دسکس کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا سلوشن ہے ابھی جو معاشی پرولمز ہیں ناظرین ملتے ہیں چھوڑے سے بریک کے پاس جی ویلکم بیک ناظرین بریک سے پہلے اربان صاحب میں نے یہاں پہ کنکلوٹ کیا تھا کہ پھر سلوشن کیا ہوگا اور یہ والی جو گورنمنٹ ابھی جو آئی ہے یہ انہوں نے کافی عزامات لگایا کہ ایکانومی کا بیرا خلق ہو گیا مہنگائی ہو گئی دولر رتہ اوپر کیسے پہنچ گیا ہم تھے تو ہم نے دولر کو کنٹرول کیا ہوا تھا ریٹ اوپ انٹرس پر زیادہ کیسے ہو گیا اب جیسے ہی آئے تو ریٹ اوپ انٹرس مزید بڑھ گیا دولر جو ہے وہ اگر ایک سو اسی کے رینج میں پہنچا تھا تو وہ ایک سو چورانوے ایک سو بچانوے اور اوپر چلا گیا اب وہ ہو سکتا ہے جب تک یہ لائیو چاہے حمالت ہو سکتا ہے دو سو فراس شرچ چکا ہوں تو یہ سب اور پھر بڑے بڑے ان کے تو ایکسپیڈیس تھا ان کے پاس تو دو دو فائنس منسٹر نے ساتھ دار جو ایکس فائنس منسٹر ابھی بھی پارٹی میں بہت اہم کردار ہے اور پھر ملتا ہے اسماعی صاحب بھی ہے ابھی موجلے میں وہ جو بھی ہے لیکن ان کے پاس تو ایک دعوت تھا ہمارے پاس ایکسپیڈیس لوگ ہیں سمجھدار لوگ ہیں عمران خان کے پاس تو ٹیم نہیں ہے نا اہل ہیں تو یہ اہل آکے ابھی چلیں ٹھیک ہے ایک مہینہ ہوا ہے لیکن ایک مہینے سے آپ کو جو ڈائرکشن ہے وہ کس طرح نظر آ رہی ہے اور جو عمران خان کے گراف اگر یہ نیچے چلا گیا تھا تو انہوں نے آکے دوبارہ سے عمران خان کے گراف کو اپر اٹھا گیا ایک اور امی کی اگر میں سے بات کروں پولٹیکس اپنی جگہ پہ ہے لیکن چانٹر آف ڈیموکریسی جو ہوا تھا اس میں ایک بات یہ بھی تے ہوئی تھی کہ کسی حکومت کو ہم حکومت کو گرائیں گے نہیں سو کو سپورٹ کریں گے مگر یہ کیونکہ بچھارے نواز شریف یہ پیپرز پارٹی کی حکومت نہیں تھی اس لئے ان کو گرا دیا ان کو پانچ سال پورے کرنے دیتے جب پانچ سال یہ پورے کرتے تو ان کی پرپومنس پر پوری قوم ان کو وٹ دیتے آپ کا کمنٹ ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کا مطلب تمام پارٹیز کا ڈیموکریسی کے لئے نہیں ہے سب دو پارٹی کو ایک دوسرے کے باری دیتے ہیں میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہے آپ یہ دیکھیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں بات تے ہوئی کہ ہم کبھی بھی کسی پی سیو کے جیج کو سپورٹ نہیں کریں گے سب سے پہلے آکے انہوں نے ڈنڈے کھائے چودری افتیکار کے لئے اور آج چودری افتیکار نے جو ملک کو نقصان پہنچایا وہ سب کے سامنے ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایمکریوم کے ساتھ ہم کبھی بھی الہاق نہیں کریں گے سب سے پہلے زرداری صاحب نے جا کے ٹوپی پہ نہیں تو نائن زیرو پہ جا کے پہ نہیں تیسری چیز انہوں نے کہی کہ آپ کی حکومت آئی تو ہم نہیں گرائیں گے ہماری حکومت آئے گی تو آپ نہیں گرائیں گے وہ تھی چارٹر آف ڈیموکریسی جو آج بھی چل رہی ہے آج تو یہ سب ایک ہو گئے نا جب پی ڈیم بنا تو سب سے پہلے پیپلز پارٹی اس میں سے آؤٹ ہوئی اور پھر ایک حالات بنائے گئے اور پھر دوبارہ سے یہ ایک ہوئے اور آج یہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ یہ عمران خان کو بھیجنے میں کامیہ ہوئے اور یہ سادش بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ بلاول ہاؤس کے اندر ہوئی یہ امریکہ میں نہیں ہوئی مگر دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک کونپریس ہی جا ہوتی ہے اس کو کھلتے کھلتے ٹائم لگتا ہے چیزیں کھلتے کھلتے سابنے آتی ہیں ایکانومی پہ اگر بات کریں تو آپ کیا کہیں گے دیکھیں ایکانومی کا فیلیر تیری سیاستدان ہے ان سیاستدانوں کو اگر سیاست کر لی ہے تو سیاست کرنے کے کچھ تقاضے ہیں آپ دیئے دیکھیں کہ اربو روپے کے تو ان کے خود کے ایکسپنسز ہیں آپ کا اسیملی کا اندلاس دو کروڑ روپے کا ایک پڑتا ہے آپ اس پہ کرتے کیا ہیں پھر آپ دیکھیں کہ مرات کتنی ہیں آپ لوگوں کو دیوئی ہیں جو آپ کے تین سو بہتر یہ جو آج کل کے ایک میں یہاں پہ بات بڑھاؤں گا کہ صدر جنرل پروید جنرل پروید مشہنف صاحب کو آرٹیکل سکس جو ہے وہ آرٹیکل سکس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ کیس ان کے اوپر کیا اللہ کی مہربانی سے کہ جنہوں نے کیا جنہوں نے وہ لفظ جدا کی ہے سیٹ وکار نے وہ تو خیر کوویٹ کی نظر ہو گئے بہت جلدی ہی ان کو پکڑ آگئی ان کی مگر آپ یہ دیکھیں کہ آج تین سو بہتر کے بہتر گردار ہو گئے عمران خان نواز شریف پیپرز پارٹی اور یہ باقی جتنے بھی ہیں یہ ایسے ہو گئے کہ جناب یہ جو آپ کا جو ابھی یہ جو خان صاحب کی حکومت گرانے کے لیے جو سازش خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش امریکن فورن اڈکٹیشن کے بات کی گئی ہے تو اس کے لیے تو یہ آرٹیکل سکس کے جمعے میں آتے ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں کر رہے ہیں جو ریاست کو چیلنجز دے رہے ہیں اور جس قسم کی لینگویج استعمال کر رہے ہیں افواج پاکستان کے بارے میں آج تمام پارٹیاں سن لیں عاصف علی زندہ نے وہی بار کوشش کی اس دفعہ بھی کی تھی شٹ اپ کول آگئی جب بھی افواج پاکستان کے حوالے سے بات کوئی کرے گا سیاستدار اور اگر وہ ان کے خلاف بات کرے گا تو یہ قوم کبھی بھی ان کو سپورٹ نہیں کرے گی یہ بیانیاں خان صاحب کے لیے نقصان دے خان صاحب کی کریڈی بلیٹی کی جو میں بات کر رہا تھا خان صاحب کی کریڈی بلیٹی اس وقت اس لیے ہے کہ چار نالائک کھڑے ہیں چار نالائک میں کم نالائک کون ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں تو ان کو حکومت اس لیے دی گئی اور ان کو موقع اس لیے دیا گیا کہ یہ اسٹیٹس کوکی اگنسٹ ایک نیا ایک فورس آئے گی اور ایک نئے طریقے سے امانداری سے سارے کام ہوں گے ہونسٹی کے ساتھ کام ہوں گے کیا کر لیا اپنے گوادر میں ہاں یہ ضرور میں کہوں گا کہ خان صاحب کی فورن پالیسیز کے اوپر میں آج کہوں گا کہ انہوں نے جس طریقے سے جو ہے اسلام فوربیا کے اوپر کام کیا اسلامی کانفرنس یہاں پہ جو ہے دو بار انہوں نے یہاں پہ کال کی ایبسولوٹلی نوٹ بھی وہ بھی میں اس کو بھی میں اپریشیٹی کروں گا مگر جب آپ یہ بات کہتے ہیں ایبسولوٹلی نوٹ تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ جب امریکہ سے آئے تو آپ نے ڈانلڈ ڈرم کے ساتھ آپ نے کہا کہ میٹھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ دوبارہ سے جیت لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو یاد تو جلد بازی ہے یہ سیاست میں ان کو ٹو تھاؤزن ٹو میں جنرل مشرف صاحب نے موقع دیا کہ آپ آئیں آپ کو پندرہ در سیٹوں کے اندر سپورٹ کرتے ہیں ہم جہاں جہاں آپ کے حرکوں میں لوگ ہیں وہاں پہ ہم بھی سپورٹ کر کے آپ کو پندرہ در سیٹوں کے اندر لے کہ وزیری آدم آجائے وہاں پہ خان صاحب نے ضد کی کہ نائنٹی ٹو سیٹے چاہیے تو جس نے نائنٹی ٹو سیٹے دی اس کا حال آج آپ دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ خان صاحب کو ایک میری تعمیری تنقید کرنا چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ پوری قوم بھی کھڑی تھی ادارے بھی کھڑی تھی سپریم کول بھی کھڑی تھی اب آپ یہ سوچیں کہ گلتی کہاں ہوئی گلتی یہ ہوئی کہ انہوں نے پچھ کے آگے آگے کھیلنے کی کوشش کی اور انہوں نے آرمی کے ایشیوز جو ہمارے دفاعی ایشیوز ہیں جو کہ ایک ایسا منظم مدارہ ہے کہ جس میں کوئی نکتہ نہیں لگا سکتا کوئی نکتہ نہیں لگا سکتا ان کی میکنیزم کے اندر آپ نے اپنے ان تمام چیلنجز کو جو آپ بھگت رہتے ہیں نواز شریف کے اور شہباز شریف کے اور پورے کے پورے سارا ٹولا ہی اندر تھا سب ہی زمانت پہ تھے اور آج بھی زمانتوں پہ ہیں تو وہ آپ نے ان کو پیشے کر کے آپ نے اس طرف جو نلر کی جہاں پہ پرابلم شروع ہوئی اور وہ پرابلم شروع ہونے کی وجہ بنی کہ آج وہی جو سو کول جن کو سارا دن کنٹینر پہ کھڑے ہوگے وہ گالیاں دیتے تھے ہم بھی دیتے تھے اور دینی بھی چاہیے اب ہم بھی گالی دیتی تھے آج ان کے کچھ باڈی لینگ بھی چینج ہوئی ہے سبح چھ بجے اٹھ کے کام کرنا شروع کر دیا ہے زرداری صاحب کے ڈریسز بہت اچھے انہوں نے پہننے شروع کر دیا ہے وہ ویلچیئر سے بڑی چیئر پہ آگئے ہیں تو سارے جتنے بھی جو چیئروں پہ جاتے تھے زمان پہ پیشیوں پہ سے ہٹ کے کھیلیں گے پچھ کے باہر آ کے کھیلیں گے تو اسٹم بھی ہو سکتے ہیں یا تو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچے گا بات یہ کہ یہ کرکس ٹیم نہیں ہے بار بار میں نے یہ کیا میں نے 92 کا ورڈ کب 92 کا ورڈ کب آپ نے اکیلے نے نہیں جیت ہویا 92 کے ورڈ کب میں جعوید میاد آتے امزمہ ملکتے رمیز راجہ تھے یہ ساری ہے کہ ہماری بہت منظم ٹیم تھی جس کو اللہ پاک نے میں اپنی بات کرتا ہوں کہ لاکھ پر روپے ہم نے جمع کرانے میں ان کا ساتھ دیا پھر یونیورسٹری کے لیے ساتھ دیا پھر انہوں نے کہا مجھے وزیراعظم بننا ہے اس کے لیے بھی ساتھ دیا تو بزنس کومیونٹی نے تو آپ کو ہمیشہ ساتھ دیا اور میں اور پاکستان مسلم لی کے مرکز انفرمیشن سیکیٹری بڑا ہی کیٹوگوری کے لیے کہتا ہوں کہ جب ہم تھرڈ پورس نہیں بنا سکے جنرل مشرف صاحب عمران خان صاحب سے ان کی ایک محبت ہمیشہ رہی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کریڈی بل ہے مگر ان کے بیان سنیں آپ اور ان کے سامنے کاؤنٹر بیان سنیں نائن الیون کا جو انہوں نے بار بار وہ اپنی تقریروں میں ذکر کرتے ہیں خود ان کا اسٹریکمنٹ موجود ہے کہ نائن الیون میں موصوب نے کہا کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر حکومت نے جو فیصلہ کیا وہ بلکل وقت کی ضرورت تھی اب آپ کہتے ہیں نائن الیون میں اتنے لوگ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کو امریکہ جیسا ایک سپر طاقت آپ کی جو ہے ایک اتنا بڑا جو ایک آپ کا کردہ لیا ہوا ہے آئی ایم ایف کے کردوں میں آپ دوبے ہوئے ہیں پسے ہوئے ہیں اور اس وقت تو معیشت ویسی چیلنجبل تھی جب جب نائن الیون ہوا اور انڈیا آپ کے بارڈر دینے کے لیے تیار تھا چائنا اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار تھا ترکی چلنے کے لیے تیار تھا تو کوئی آپ ایک کوئی آپ کے پاس کوئی روکیٹ سائز تھی کہ آپ خدا نہ کرتا آپ ان کو دعوت دیتے کہ آئے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ مقابلہ کریں اور مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں جب آپ میچ کلتے ہیں میں آپ کو میچ کے ساتھ سمجھاتا ہوں تب بھی آپ میچ کلتے ہیں پہلے اس کے بعد آپ میچ کلنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پہ فوج کے معاملے میں جب وہ بات کرتے ہیں اور جنرل مشرف صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں این ارو این ارو این ارو تو آپ نے نواز شریف کو کیوں دیا شیری مزاری بیچاری رو پڑی اس لیے آپ نے دے دیا این ارو وہ این ارو نہیں ہے آپ گلتی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں اور ہم کوئی خدا نہ گاردہ این ارو جو مہترمہ بین ازیر بھٹو کے ساتھ ایک سیاست میں جمہوریت کے مہترمہ بین ازیر بھٹو ایک بہت بڑی لیڈر تھی ایک بہت بڑا اساسہ تھی جو ہمارے درمیان آج نہیں ہے یہ بدقسمتی ہے ورنڈر جنرل مشرف صاحب اور مہترمہ کی جو کیمیسٹری تھی وہ پاکستان کو ان تمام چیلنجز سے باہر نکالنے میں کامیہ ہو سکتے تھے لگے بدقسمتی سے کہ کچھ مفاد پرس ٹرولوں نے اور کچھ ایسے لوگوں نے جن کو اپنے دشمن کا صرف اپنے کوئی پتا ہے خود کوئی پتا ہے نہ وہ کسی کو بتاتے ہیں نہ وہ کسی کو بتانا پسند کرتے ہیں تو یہ جو کونسپریسی ہے اس میں قوم بہت پریشان ہے میں آسیب علی زرداری کو اس بات پر ضرور کریڈٹ دوں گا کہ یہ جتنے بے روزگار ہیں جو کبھی کہتے تھے کہ ہم آپ کی گرے باندھ سے کھیچ کے آپ کی گھردن جبائیں گے اور یہ جہاں لٹکا دیں گے وہاں لٹکا دیں گے وہ آج ان کو پلیٹے پیش کر رہے ہیں کھانا پیش کر رہے ہیں پھول پیش کر رہے ہیں تو زرداری صاحب کی جو سیاست ہے وہ فلیکسیبل ہے آپ کی کریڈیبلیٹی کے ساتھ آپ کو فلیکسیبلیٹی چاہیے آپ زرداری صاحب کے پاس ہاننے کے لیے رہا کیا جب وہ حکومت میں جزیں گئے تو ان کے حالات کیا تھے وہ آپ کے سامنے ان کو یہ پتا تھا کہ اب یہ حکومت تو ہمیں ملنی نہیں ہے تو انہوں نے اٹھر بھی ترمیم کر کے صوبوں کو اکتیارات دے دی تاکہ سندھ کے اندر اب وہ اپنی جو ہے وہ سیاست کو چمکاتے رہے ہیں تو میں زرداری صاحب کو یہاں پہ اس بات کا ضرور کریڈٹ دوں گا کہ یہ جتنے چور ہیں ان سب کو اگر کسی نے صحیح طریقے کی اگر سیاست کا اندر جواب دیا ہے تو اس کا نام زرداری ہے نو ڈاؤڈ مگر زرداری صاحب اگر یہی ساری چیزیں ہیں اگر اسٹیپلیشمنٹ کے بارے میں جب وہ بات کرتے ہیں تو پتہ نہیں ان کی ٹویننگ سرویس ٹونی چینج ہو جاتی ہے اچانک سے ان کے سیل نکل جاتے ہیں یا کوئی پتہ نہیں کیا کمزوری ہے کہ ان کے موں سے پتہ نہیں وہ ورڈ نکلتے ہیں جو کہ افواجے پاکستان کے لیے اداروں کے لیے آپ دیکھیں اس کو دفاعی طور پر پاکستان چیلویس پر ووٹی سیکس نمبر کے اوپر آپ کی پاکستان کی جو ہے وہ بجٹ ہے اور آپ نمبر ون ہے تو یہ آپ کیا کریڈٹ نواز شریف کو دیں گے کیا آپ یہ کریڈٹ میں آپ سے سوال کرتا ہوں درداری کو دیں گے مولانا فضل الرحمن کو دیں گے جن کو صدر بند ہے میرد تو بلکہ اسی کو لے کے اسے ایک سوال ہے کہ دیکھیں آپ کی آرمی اتنی سٹرونگ ہوتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سب خوش اس طرح کے گھٹی الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اتنی سٹرونگ آرمی ہونے کے باوزے میں تو یہ کریڈٹ دوں گا کہ کتنی زیادہ فلیکسپلیٹی ہے کہ سب کچھ سن کے بھی تمیز کے ساتھ کہتے ہیں اشارہ دے دیتے ہیں کہ مہربانی آپ اس کو گسیٹے نہ خوش ہونا نہیں مجھے یہ حیرت ہے کہ اتنی زیادہ جب پولائٹلی وہ آپ سے بات کر رہے ہیں اور تمام سیاستدانوں کو کہہ رہے ہیں اب یہ کلیریفیکیشن بھی آگئی تو پھر کیوں سیاستدان دوبارہ سے اس محامل میں پڑھتے ہیں ان کو دوبارہ بار بار پن کرتے ہیں مقصد کیا ہے اور اکانومی کے اوپر کوئی کام نہیں کرتا اکانومی پر کوئی کام نہیں کرتا سیاسی مخالفت مخالفت جو ہے وہ ایک جمہوری گھسون ہے مگر اس کو آج کے سیاستدانوں نے سیاسی نفرتوں میں تبدیل کر دیا فیملیز تک چلے گئے گھر تک چلے گئے کوئی جگہ نہیں چھوڑی اور اسی دروازے کی پیداوار ہے یہ جو سونی درتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے اور آج میں ایک نعرہ لگاتا ہوں آج میں ان کو کہتا ہوں سپے سالار کو عزت دو یہ پاکستان اس وقت کسی سیاستدان کی ضرورت نہیں ہمیں ان کی مگر ہمیں اپنی آرمی کی ضرورت ہے یہ جو شہادتیں ہمارے جو اس وقت ساری جو جو جوان شہادتیں یہ ساری آپ دیکھیں تو صحیح جو شہادتیں ہو رہی ہیں ان کی ایج دیکھیں کوئی کسی کا ایک بیٹا ہے کسی کی انگیجمنٹ ہوئی ہوئی ہے کسی کی شادی ہونے والی ہے کسی کی کیا ہے اور وہ آپ کے دفاع کے اوپر آپ کی قربانیاں دے رہے اور دیتے آ رہے تو آپ جب ان کے خلاف جب بات کرتے ہیں تو آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ انسٹیٹویشن کے اندر اتنی ساری قربانیاں ہیں کہ یہ قوم آپ کو کبھی سپورٹ نہیں کرے گی کبھی بھی آپ جیسے شہادت دانوں کو جن کو چار چار باریاں مل چکی ہیں جن کی اپنی گروہ بائیسٹو پرسن ہے اپنی گروہ بزنس کی بائیسٹو پرسن ہے اگر آپ ان کے گوشوارے چیک کریں اور ان کے آپ چیک کریں تو انہوں نے آج سے دس بیس سال پہلے کیا انہوں نے ٹیکس جو ہے وہ جمع کروای تھے اور آج آپ جمع کریں تو بائیسٹو پرسن ان کی گروہ اور انہی کے دور میں پاکستان کی گروہ پونے دو پرسن اب آپ یہ دیکھیں کہ جنرل مشرف جس کو ڈکٹیٹر کہا جاتا ہے جس کو کہتے کہ اس نے مول کو پتہ نہیں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ خان صاحب کو اینارو اور نائن ایلیون ان دونوں کے علاوہ زرداری صاحب کو ستہیس تاریخ کو محترمہ یاد آ جاتی ہے ٹھیک ہے نا نواز شریف کو اور شہباز شریف کو ان کے اور جدہ والے دنیاں یاد آ جاتی ہے تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنرل مشرف صاحب نے اس ملک کو لون فری فائننشلی اسٹیبل پاکستان بنانے کے دعوے نہیں کیے وہ بنا کے گئے اور کے کے گئے تھے جس دن وہ یہاں سے گئے تھے وہ کہے کے کہتے ہیں اس ملک کا خدا ہی حافظ ہے اور میں آج بڑا کیٹوگوری کے لیے یہ کہہ دوں کہ نائن ایلیون پہ جو فیصلہ ہوا تھا آج آپ دیکھیں کہ آپ کلینٹن کی بک پڑے آپ اوبارما کی بک پڑے آپ سینئر جونئر بوش کی آپ بک پڑے انہوں نے ساپ کیٹوگوری کے لیے لکھا ہے کہ جنرل مشرف صاحب پچھ کی دونوں طرف کھیل رہے تھے اور انہوں نے امریکہ کو بڑا نقصان پہنچایا تو میری سمجھ سے بار ہے کہ ایک ایسا لیڈر جس نے absolutely no نہیں کہا انہوں نے کہا no more انہوں نے کہا no more ناظرین ملتے ہیں چھوڑے سا بریک کے بعد جی ویرکم بیک ناظرین ارفان صاحب پھر آپ کی جو پارٹی ہے All Pakistan Muslim League اور جو کہ پروز مشرف کے ہی ویجن پر اوپر بیسٹ ہے اس کے پاس یہ موجودہ crisis ہے اس سے نکلنے کا پھر کیا حل ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہم ابھی تو ہم وہ سری لنکا والی وہ اس طرف بڑھتے جا رہے ہیں آچھا پھر ابھی یہ بھی نہیں پتا election ہونے ہی نہیں ہونے تو کیا election solution ہو سکتا ہے آپ کی پارٹی آ کے کچھ کر سکتی ہے یا دوبارہ سے فوج کو دے دینا چاہیے کیونکہ آپ نے ریکٹر کی بڑی تعریف ہے کیا solution ہوگا دیکھیں ہمارا جو slogan ہے وہ ہے سب سے پہلے پاکستان ہمارا سلوگن ریاست مدینہ یا ووٹ کو عزت دو دیکھیں ریاست مدینہ کہنا بہت آسان ہے پاکستان کی ریاست مدینہ صبح چھ بجے شروع ہوتی ہے اور شام کو ساڑھے پانچ بجے ریاست امریکہ میں تبدیل ہو جاتی ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ووٹ کو عزت دو آپ یہ دیکھو کہ اس وقت جو لوگ وہاں پہ ان کے جلسوں میں جا رہے ہیں وہ نیچے سے ہی ان کے خلاف باتیں بھی کر رہے ہیں یعنی کہ ان کے جلسوں میں انہی کے لوگ کس طریقے سے بھلائے جاتے ہیں جلسوں میں یہ لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں میری تو یہ سمجھ میں نہیں آتی اب مولوی فضل الرحمن کا جلسہ دیکھو بڑا ہوا ہوگا نواز شریف کا بڑا ہوا انتاریک انصاب کا تو کھر بہت ہی آج کل بڑا ہوا ہے اور یہ بڑے ہونے کی وجہ وہ نالائے کیا ہیں جو پچھلی حکومتوں نے ان لوگوں نے کی ہیں دیکھیں اگر عمران خان کو تھرڈ فورس کے ساتھ ایک فورٹ فورس اگر مل جائے جو اسٹیٹس کو کی دو پارٹیاں ہیں وہ حکومت کو بددام اور برباد کرنے میں انہوں نے کوئی کبھی چھوڑی نہیں تھی تو اس وقت اسٹیٹس کو عمران خان وہ گھوڑا ہے کہ جس کی رسی جو ہے وہ کتھ کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے کم از کم اکیلے ہاتھ میں عمران خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ قوم آپ کے سرپ دیکھ رہی ہے اور اس وقت مارشاللہ آپ دیکھیں کہ جنرل مشرف صاحب کو کریڈٹ دے ہم کہ انہوں نے مارشاللہ کے دروازے بند کر دیئے اتنے موقعیں ملے مارشاللہ کا کبھی آپ نے دیکھا کہ مارشاللہ کی طرف آ رہا ہے پاکستان کے اندر مارشاللہ کبھی نہیں آ سکتا جو پاکستان کی جو معاملات اور حالات وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی جمہوریت آئے اور جمہوریت اپنا کردہ آدھا کرے ہم اپنے بارڈرز پہ ان تمام چیزوں کو دیکھیں جو دفاعی معاملات ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو کہا کہ جو ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں وہ بسیکلی ڈیموکریسی کے نام پہ پوری عوام کو کتنے بار لولی پپ دے چکے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں تو میرے حساب سے جو سلوشنز کی بات آپ کرتے ہو سلوشنز پاکستان کا یہ پارلیمانی نظام نہیں ہے میری نظر میں تو نہیں ہے اگر کسی کو برا لگے یا کسی کو میری بات نہیں سمجھا ری تو وہ میرا ایک جبوری حق ہے کہ میں سمجھتا ہوں پارلیمانی نظام کے نہ یہ قوم متحمل ہے نہ ہی یہ چہرے ہیں جو ہمارے فیصلے کرنے کے لائک ہیں ان کو جو آپ منسٹری دے رہے ہیں اگر آپ ان کو منسٹری دے رہے ہیں تو ان کو منسٹری کے بارے میں سمجھ ہی نہیں ہے آپ کے چار بار تو فائننس منسٹر چینج ہو گئے عمران خان صاحب تو ایسا لگ رہا تھے جب جمبا بے کی تیم اتاری ہوئی انہوں نے مطلب آپ ایسا لگ رہے ہیں باہر باہر آپ میرے روڈن چینج کر رہے ہیں آپ اپنے چینج کر رہے ہیں آپ پتہ نہیں ایک الگ سی یہ ابواہی دکھومتی جنہوں نے اتنے لوگ باہر باہر چینج کیے اور میں یہاں پہ شیخ رشید کو بھی کہوں گا میں یہ بات بھول جاؤں گا کہ جس شیخ رشید کو میں جانتا تھا وہ آشی کے رسول تھا اور آشی کے رسول ہونا بھی چاہیے اور آشی کے رسول ہیں بھی مگر وہ آشی کے رسول نے پرسو میرے لیے ایک سوال کا سوال چھوڑ دیا چھے بار لوزہ رسول پہ جنرل مشرف صاحب کے ساتھ وہ ماشاءاللہ سے مدینہ منورہ بھی گئے اور مکہ مکرمہ میں ایک توبہ کا جو دروازہ ہے ایک اندر کا دروازہ الگ سے ایک توبہ کا دروازہ ہے جہاں سرکار جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پہ بار کہتا تھا ٹائم گزارتے تھے ایک ایک الگ سے وہ توبہ کے دروازے کو اسپیشلی جنرل مشرف صاحب نے کھلوایا ڈیر گھنٹے ہیلیکوپٹر جا کے وہ چابی لے کے آئے شیخ رشید کو آج عمران خان جو باتیں کر رہا ہے کیا وہ سننے میں کان میں نہیں آرہی سننے میں نہیں آرہی وہ سننی رہے کیا وہ کچھ ہی دنوں پہلے ایک پریس کونفرنس کے اندر یہ کہنی چکے کہ جنرل مشرف صاحب کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے وہ بلکل فری ہیں اور وہ ایک بلکل ایک بہادر اور بہترین پاکستان کی خدمت کرنے والوں میں سے وہ آج سیاست سے دکھ لے وہ آٹھ در سال ہو گیا تو میں شیخ رشید صاحب کو بتا دوں سیاست کے اندر جنرل مشرف صاحب نہ نکلیں نہ ان کو تو کام نہیں کرنے دیا فرینڈ پور سے اگر آج ہمیں کام کرنے دیا ہوتا تو یہ تھرڈ فورس ہم ہوتے اور جہاں آپ بات کرتے ہو کہ تیری کے انصاف یا نون لیگ یا پیپنز پارٹی یہ بڑی جماعتیں ہیں یہ بڑی جماعتیں ہیں اور پاکستان مسلم لیگ کیا تو انہوں نے یہ آل کیا کہ آج الیکشن کمیشن نے ابھی تک ہمارے جو کچھ پرابلمز ہیں وہ ابھی تک انہوں نے سالف نہیں کیا چھوٹی چھوٹی پرابلمز ہمیں لائی جاتی ہیں ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا بڑی ہی پرابلمز کے ساتھ ہم گزر رہے ہیں اور جنرل صاحب کی نواز شریف کو لانے کی بات کر سکتے ہو جو برس طال کا بہورہ پہلے تھا اور آج بھی بیمار ہو کے چلے گئے پتہ نہیں یہ پلیٹریٹس ان کے ہاتھ میں بٹنے کے پتہ نہیں کیا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ بہت بڑا فیلیر نہیں تھا کیا خان صاحب کو قوم کیسے معاپی نہیں مانگنے چاہیے اس بات پر کیا معاپی مانگنے کے لیے جنرل مشرف صاحب ہی رہ گئے جس نے اس ملک کو ملکوں میں کھڑا کیا جس نے اس ملک کے یوت کے لیے کام کیا جس نے یہاں پہ جو بیٹھی ہوئی ہیں وہ ساری کس کی وجہ سے ہیں آج میڈیا آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو ایک پیٹی بھی تھا جب جنرل صاحب نے وہ جیو کے اوپر جو ایکشن لیا گیا کیونکہ وہ ان کی جو ایکٹیویٹی تھی وہ ایسی ایکٹیویٹی تھی جو ان کے اوپر وہ پرابلنس کرنی پڑی جنرل صاحب ہو تو سارے میڈیا کو جنرل صاحب نے کہا کہ میں آیا تو یہاں پہ سب پی ٹی وی تھا اب تو یہ چینل گینے نہیں جا رہے تو کیا اس میں پی ٹی وی ہے یا نہیں ہے تو ایک شخص نے آپ کو اور آپ دیکھیں آج سب لوگ وہاں پہ آج بھی کشال ہیں کام کر رہے ہیں میڈیا جتنے بھی میڈیا ہوسز ہیں ان کی تمام انپلائیمنٹ جتنی بھی ہیں وہ لوگ اپنی روزگار پہ ہیں یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں جو بوسٹ اپ دیا بہترین وہ آج بھی سیٹ ہیں پرابلمز آتی ہیں آپ ڈاؤنز آتے ہیں یہ وہ بھی حکومتوں کے کارناموں کی وجہ سے پھر آپ یہ دیکھیں کہ کنسٹیکشن میں بہت زبدل پاکستان کے اندر ایک بہتری آئی ہے پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ اس وقت اگر آپ محیشت کو بہتر کرنا چاہتے تو ایکسپورٹ کریں گے تو ڈالر آئے گا تو آپ کی آپ فیسلیٹ کریں نا بزنس کومیٹی کو آن بورڈ لیں چیمبر آف کومرس کا میں سٹینڈنگ کومیٹی کا مہموروں فیڈرشن اور چیمبر دونوں کا ہمیں پتہ ہے پروگلمز کی ہیں ہمیں اس کا حل پتہ ہے تو آپ چیمبر کو اور فیڈرشن کو آن بورڈ لیں ان کے مشوروں سے ان کے مسائل کو ہل کریں تو وہ ایکسپورٹ کر کے اور بہتری لاسکتے تو پاکستان کی محیشت کو اگر آپ کو بہتر کرنا ہے تو ایک لنبی ایننگ کی ضرورت ہے اور وہ لنبی ایننگ کم از کم میرے ساتھ سے دس سے پندرہ سال کی ہونی چاہیے اور اس کے اندر پریزنڈنشل سسٹم ہی پاکستان کو سوٹ کرتا ہے دیکھیں ڈیسیزن میکر اتنے سارے آئے آپ خود دیکھ لیں پی ڈی ایم کا خود مریم نواز یہ بیان دے چکی ہے کہ اتنے ساری پارٹیوں کے ساتھ الہاق کر کے حکومت کوئی اچھے فیصلے نہیں کر سکتی پھر آپ مرتا اسماعیل کی بات میں کروں گا کہ مرتا اسماعیل نے تقریباً خان صاحب کے جتنے پروجیکٹ تھے ان سب کو تو ریڈوسمنٹ دے دیئے نوجوان منصوبہ تھا وہ بھی انہوں نے ٹیکس ایپ کیا آپ کے جو ہے ایف بی آر کی بھی تعریف کیا ساری ایف بی آر کی تو تعریف کیا انہوں نے ایک بار ایف بی آر کی تعریف انہوں کو کرنی پڑی کیونکہ وہ بھی بزنس میں نے میرے کہنے کا مقصد یہ کہ خان صاحب کے اچھے کام جو تھے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ پہ ہیں اس کو کوئی بھی ہم لنائی نہیں کرتے کس کو دینے اور پاکستان مسلم لیگ کو دینے نہیں نہیں اور پاکستان مسلم لیگ تو اسٹرگل سے گزر رہی ہے کس کو دینے میں کہہ رہا ہوں ایک پریزنیچل سسٹم آئے تمام آقائیوں کو ایک ساتھ کریں جب پی ڈی ایم مل کے حکومت کر سکتی ہے تو پریزنیچل کرنا پڑے گا نا آئین چینج کرنے کے لیے موکل آئیں گے آئین چینج کرنے کے لیے موکل تو نہیں آئیں گے جب اٹھرمی ترمیم آرام سے کر لی تو تھرڈ میجوریٹی چاہیے نا سر تو تھرڈ میجوریٹی الہاق کے ساتھ بھی ہو سکتی نا انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کون تیار ہے اس پریزنیچل سسٹم جو اپوزیشن میں وہ حکومت کو تیار نہیں کرتا جو اپوزیشن اپوزیشن اس کو نہیں کرنے دیتی آپس میں جانگے نا آپ معیشت کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں جب پریزنیچل سسٹم ہوگا تو جو پریزیڈن کا جو ون من جو آرڈر ہوگا اس کو پوری کیبینٹ کو فالو کرنا پڑے گا جنرل مشرف صاحب نے اس ملک کی بھاگ دور جب سنبھالی تو انہوں نے اپنے ویجن سے اپنے مشن کو کامیاب کیا اور ایک آپ دیکھیں اس دور کے اندر خان صاحب نے تین سال ضائع کر دی ہے ان نالائکوں کے اوپر جنرل صاحب نے تو ان کو بریز دیا پیپنز پارٹی تو پہلے جا چکی تھی نواز شریف کو دس سال کے لیے وہاں پہ چین آر کے اوپر ساتھ اگریمنٹ کے اوپر چلے گئے جنرل صاحب کے پاس تو کھلا کام کرنے کا موقع ملا انہوں نے بہترین پنجاب پڑا لکھا پنجاب آپ چودری پرویز علائی کی پرفومنس دیکھیں آخری ایک منٹ رہ گیا صرف ایک کومنٹ ابھی آپ کیا دیکھتے ہیں فوری الیکشن یا ان کو کام کرنے دیں دیکھیں میں یہاں پہ ایک تعمیری بات کرنا چاہوں گا خان صاحب تیریک انصاف کے ساتھ میری حمدردیاں آج بھی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ خان صاحب کو اپنی ڈومین میں کھیلنا چاہیے اور تمام وہ لوگ جو اس ملک کی خطبت کر چکے ہیں اور اس ملک کے لیے بہتر کیدار ادا کر چکے ہیں آپ نے ان کو ملا کے ایک کیمسٹری کے ساتھ ایک لوجک کے اوپر بات کرنی ہے لوجک کے اوپر کام کرنا یہ تو بالکل لوجک سے اٹھ کے ہے کہ ہم نے پچاس لاکھ جو ہیں وہ گھر بنا نہیں بنا لیے گھر بنا لیے نہیں بنا سکے تو آپ کو کوئی بات کان میں کری جاتی ہے آپ مائک پہ کہہ دیں آپ اس کی سٹیٹیجی کو تو سمجھیں کہ یہ کام ہو پوسیبل ہے یا نہیں ہے تو اس وقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں میری حمدردیاں تیریک انصاف کے ساتھ ہیں میری حمدردیاں اس وقت پاکستان کی اس طبقے کے ساتھ ہے جو پاکستان کے لیے بیٹرمنٹ چاہتا ہے مگر افواج پاکستان کے بارے میں اگر کسی نے بھی بات کی تو یہ قوم ان کو بہت ہی آڑے ہاتھوں لے گی یہ فوج جو ہے یہ ہمارا سرکت آج ہے اور افواج پاکستان کے بغیر یہ ملک آج اگر افواج پاکستان نہ ہو تو یہ نالائک اور ناحل یہ بدبودار جو آپ کا جمہوری نظام ہے یہ آپ کو مجھے ایسے جینے دیتا آج یہ جو دماغہ بلاسٹ ہوا آپ کا کراچی میں یہ روشنیاں لانے کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی تھی تو میں خان صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پوری طریقے سے بہتر طریقے سے اگر واقعی جمہوریت جمہوریت لانا چاہتے ہیں اور بہتر جمہوریت کے لیے کردہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو تمام اداروں کی ریسپیکٹ کرنی ہوگی اور اپنی گلتیوں کو صدار نہ ہوگا اپنے اندر جو شریعہ اتفاق فاؤنڈری کا شریعہ لگتا ہے جاتے ہوئے انہوں نے خان صاحب کو دے دیا تھا وہ جو میں ہے نا میں وہ میں سے ہٹنا پڑے گا جانگیر ترین ان کا ایٹی ایم کارٹ گائے تھا علیم خان گائے تھا یہ سالے وہ کریڈٹ کارٹ تھے جن کے بغیر خان صاحب چلتے نہیں تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اقلے کل نہیں نہ کوئی مقدس کا ہوئے ہماری افواج پاکستان اس وقت ہمارے لئے بے حض ضروری ہے اور افواج پاکستان کے حوالے سے کوئی بھی کمپرومائز ہم نہیں کر سکتے اور اداروں کو سیاست میں نہ لائیں ورنہ جب ادارے آئیں گے نا تو وہ سارے سیاست دان کو بھی لائیں گے پھر لگ پتا جائے گا کہ سیاست دان اور ان کے درمیان کیا ہے میں تو کہتا ہوں آرمی کورٹس بنا دیں لگ پتا جائے گا یہاں پہ تو سالوں سال آپ کو انسا بھی نہیں ملتا تو میرا آخری میسج سب سے پہلے پاکستان اور جنرل مشرف صاحب کی جو لیگیسی ہے اس کو لے کے انشاءاللہ پاکستان مسلمی بھرپور طریقے سے اس دفعہ جنرل الیکشن میں بھی پارٹیسپیٹ کرے گی بلدیاتی الیکشن میں بھی پارٹیسپیٹ کرے گی اور ایک بار پھر پورے پاکستان اور تمام چپٹرز انشاءاللہ اپنی بھرپور طریقے سے ورکنگ کر رہے ہیں اور تمام آفیسز ماشاءاللہ سے دوبارہ سے شروع ہو رہی ہیں تو الحمدللہ جو پرابلمز ہمیں جو آئی تھی وہ جائی باتیں کے ریاستی پرابلمز تھی اور جنرل مشرف صاحب انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ پاک جلد انہیں سہتیہ آپ کرے اور وہ جلد پاکستان آئے اور پاکستان کی یہ باغ دور اور یہ سلوشن ان کے پاس ہی ہے تو سب سے پہلے پاکستان کے نعرے والے کو ہمیں زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس نے ڈیلیور کیا جس نے سینچری ماری ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو واپس لایا جائے جنرل مشرف صاحب کے لیے راہ موارد کرنی چاہیے اور ان کے اللہ ہے کہ علاج جلد بہتر ہو اور وہ سہتیاب ہو تو انشاءاللہ یہ ملک انشاءاللہ فری پھر اسے لون فری فائلنشلی سٹیبل پاکستان بنے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان ٹائم وقت ختم ہوا چاہتا ہے بہت شکریہ ناظرین میرے پاس تو اس وقت کی حالات کوئی سالوشن نہیں ہے کوئی امید بڑھ نہیں نظر نہیں آتی کوئی امید بڑھ نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی مگر سب سے پہلے پاکستان اجازت دیجئے اللہ حافظ